اسلام علیکم بکا نیوز کے ساتھ میں ہوں ارشدہ اور میں ہوں تبا سمارہ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈلائنز پر کراچی پیکج فنڈز جاری کرنے کی ہدایت وزیراعال حسن مراد علی شاہ نے ہدایت کی ہے کہ کراچی پیکج کے سارے فنڈز جاری کریں تاکہ رکے ہوئے تمام کام مکمل ہو سکیں اتفاق باؤنڈری کب بنی؟ کیا بنایا؟ نواز شریف نے بتا دیا سابق وزیراعظم مین آباز شریف کا کہنا ہے کہ اتفاق فنڈری پچاس کی دہائی میں ذرعی آلات بنا رہی تھی جنہوں نے ساٹھ کے دہائی کے آغاز میں اتفاق فنڈری کے آلات استعمال کیے وہ اس بات کے گواہ ہیں نیاب شریف فیملی کے خلاف پارٹی بنا ہوا ہے مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ نیاب شریف فیملی کے خلاف پارٹی بنی ہوئی وہ ابھی تک ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکی ہے سکھ برادری کا خواب آج حقیقت بنے گا ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی اقلیتوں کو بہت اہمیت دیتا ہے اور اسی وجہ سے آج سکھ برادری کا خواب بھی حقیقت بنا ہے شہباز شریف کے ریمانڈ میں نو روز کی توسی کر دی گئی لاہور کے اتصاب عدالت نے قومی اسیملی میں اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف کے مزید ریمانڈ میں نو روز کی توسی کر دی کراچی پولیس چیف کا مختلف کانسل خانوں کا دورہ ایڈیشنل آئی جی کراچی ڈاکٹر امیر شیخ نے قدشتہ رات کراچی میں مختلف کانسل خانوں کا اچانک دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے چینی اور ایرانی کانسل خانوں پر سیکیروٹی بڑھانے کا حکم بھی دیا وزیراعظم عمران خان آج ناروال کے قریب کرتارپور رہداری کا سنگے بنیاد رکھیں گے تقریب میں شرکت کے لیے بھارتی وفت پاکستان پہنچ گیا لاہور کی سکھ برادری حکومت کی احسان مند ہو گئی کرتارپور بارڈر کھلنے کی خوشخبری ملتے ہی لاہور کی سکھ برادری خوشی سے نحال ہو گئی ان کا کہنا ہے کہ حکومت کا یہ احسان کبھی فراموش نہیں کر سکتے آرمی چیف آج دفاعی نمائش میں شرکتوں خطاب کریں گے دفاعی نمائش آئی ڈی آز دو ہزار اکٹھارہ کے دوسرے روز آج آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوہ کانفرنس سے خطاب کریں گے کراچی میں پولیس لائنز میں بھی پارس اور گراؤنڈز کی زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے احکامات کے باوجود تجاوزات کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں آئی امن کے خواہ ہیں بھارت بھی اسی طرح کا مظاہرہ کرے وزیراعالہ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ پاکستان امن کے خواہ ہیں اور امید ہے کہ بھارت بھی اسی طرح مضبط رد عمل کا مظاہرہ کرے گا پاکستان ویمنز گرگٹ ٹیم کی سابق کپتان بسمہ معروف آج پیادے سدھاریں گی ان کی شادی آج لاہور میں ہو رہی ہے اور ناظرین بقا نیوز نے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے بقا نیوز یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بقا نیوز ڈاٹ کام سٹے وید آس